اس کا باپ بولے دانا بولے پہلے جیگر بات کریں آج کیا کہنا چاہیں گے آج سلام ممبئی کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ پہلی بار جو ہے ویسے تو ہم لوگ دیس سے باہر جو ہے اپنی ممبئی جو ہے ایک انڈین کلچر اور ہماری میوزک جیسے دیش کے کونے کونے میں جو ہے بہت پاپیلر ہے اس کی وجہ سے جو ہے آج سب جگہ پہ جو ہے انڈین فلموں کی جنا چرچہ ہے کیونکہ اس کی اپنے آپ میں میوزک اور ہماری انڈین ویلیوز جو ہے لوگوں کو بہت پسند ہے ہماری فلمیں ہر جگہ پہ بہت چل رہی ہے یہ موقع ہے کہ ہم اپنی جو شوٹنگ کرنے کے لیے ویدیشوں میں جاتا ہے یہ پہلی بار جو ہے ایران سے لوگ جو ہے یہاں پہ آئے ہیں اور میں ان کے ساتھ جو ہے یہ فلم بنا رہا ہوں سلام ممبئی یہ ایک دادہ صاحب آل کے کی جو ہے نگری ہے جہاں پہ فلموں کا جو ہے یہاں پہ پرمان ہوا اسی وجہ سے جو ہے آج یہ ممبئی جو ہے ایک حب ہے انڈین فلموں کا اور یہاں پہ شوٹنگ کرنے آئے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی ہمارے دیش کے لیے اور فلم ادیو کے لیے بہت اور ورکروں کے لیے خاص تیکنیشنز کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ باہر سے ودرشوں سے شوٹنگ کرنے کے لیے یہاں پہ لوگ آئے اور یہ پہلی شروعات ہے کہ ہماری ایشن کنٹری سے ایران سے جہاں پہ فلمیں بہت بہترین بنتی ہیں یہاں تک کی ہر فیسٹیول میں اس فلموں کا جو ہے بہت بڑی چرچہ ہوتی ہے یہاں تک کی ایران جو ہمیشہ اوسکر تک پہنچنے والی کنٹری ہے جو اور جیتنے والی بھی کنٹری ہے تو مجھے لگتا ہے یہ سو بھاگے ہیں انڈین فلم انڈسٹری کا کہ ایران کے ساتھ جو یہ پہلی کو پروڈکشن جو ہے میرے ساتھ ہوئی ہے وہاں کا جو پروڈیسر ہے جاوٹ وہ بھی وہاں کا بہت بڑا پروڈیسر ہے ڈائیکٹر بھی ہے رائٹر بھی ہے مسٹر گربان جو وہاں پہ بہت ساری فلمیں ہیں فیسٹیول مارکٹ میں اور کامیشنل ہی بہت ہٹ ڈائیکٹر ہے تو مجھے لگتا ہے سب ملا کے ایک خوشی کی بات ہے ہمارے انڈسٹری کے لئے اور خاص طور پر ورکر ٹیکنیشنز کے لئے کہ باہر سے لوگ یہاں پر شوٹنگ کرنے آئے اور میں اس سے بہت خوش ہوں کہ یہ فائدہ جو ہے ماراسترہ میں ممبئی فلم انڈسٹری کو یہ مل رہا ہے سر سب سے اڑی بات ہے کہ پہلاج نیرانی کا نام ہی کافی ہے اگر بات کریں تو اتنے دکج ہیں آپ فلم انڈسٹری کے بات کریں تو یہ جوڑنا آپ نے کچھ سوچا اسے جوڑنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں کہ میں اسے جوڑ رہا ہوں بہت سارے چیزیں ہیں جیسے آز کل کنٹریوائی چل رہا ہے تو یہ تو سب سے بڑی فائدہ ہے کہ ہم لوگ دیش کو چھوڑ کے اپنی سٹیٹوں کو چھوڑ کے حالانکہ یہاں پر بہت ساری جوڑنا اب ہر سٹیٹ جوڑنا کئی نہ کئی ہمیں سب سٹیٹی دیکھے اور پوری وہاں شوڑنگ کرنے کے لیے مطلب اتصا رہی ہے لیکن پھر بھی جو نام اپنے دیش میں شوڑنگ کرنے کے لیے بہت اتنے اتاولے نہیں ہیں خاص طور پر ممبئی سے لوگ بھاگ رہے ہیں اتنی لوکیشنز مہنگی ہو گئی ہیں اتنی ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اتنی پرمیشنوں سی دکت ہے اس کے باوجود اگر جو رہے یہ ایران سے لوگ یہاں پہ چل کے ممبئی کو پرموٹ کرنے کے لیے اور ممبئی فلم انڈسٹری یہ ہمارا سب سے بڑی اپلدی ہے کہ ہمارا کلچر ہماری جو سبیتہ ہماری جو ایک میوزک وہ سب کا جو نا ایک مہتو ہے جس کی وجہ سے ہر دیش چاہتا ہے کہ الگ سے فلمیں بنائے اور ہم لوگ جو نا ہالی ووڈ کی جب فلمیں کاپی کرتے یا ان کی جو نا یہ کرتے تو ہمارے لیے وہ الگ ہو جاتی ہے تو ایران کے لیے ممبئی کو لے کر یہ ساری الگ فلمیں ہیں جو شاید پورے دیش میں اور ہم ودیشوں میں بھی ہے اس فلم کی چرچہ ہوگی اور مجھے امید ہے جس طرح سے انہوں نے شوٹ کیا جس حساب سے یہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی شروعات ہے سر اگر ستر اتسی کے دستر کی بات کریں انڈیا میں ہی فلمیں شوٹ کی جاتی تھی کاسمی روح اچھی اچھی لوکیسن لڈاک ہو گیا لوگ باہر جاتے ہیں ایکچو میں سبسیڈی کا فینس کو بتانا چاہیں گے سبسیڈی کیا ہے ہر آدمی نہیں جانتا سبسیڈی کیا ہے دیکھئے آج جیسے جس طرح سے جو نا ابھی ہماری مارہسٹرہ گورنمنٹ جو نا مرہائٹی فلموں کو بھراوہ دینے کے لیے یہاں پہ جو نا انہوں کو جو نا انٹریسٹ دیتی ہے اور جس طرح سے جو اچھی فلمیں ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے اس کو بینیفٹ دیتی ہے تو اس حساب سے آج مرہائٹی فلمیں جو نا بہت زیادہ بن رہی ہے آج گجرات گورنمنٹ نے جو ہے سبسیڈی دے دیئے بھراوہ دینے کے لیے لینگویج فلم گجرات نے منیمم تیس لاکھ روپیہ جو فلم بنایا گیا ویسے ایک روڑ کی فلم بجٹ بن جاتی ہے وہاں پہ لیکن تیس لاکھ روپیہ جو نا وہاں کی گورنمنٹ اگر فلم مناؤ تو ٹیکس سے ایک تو ٹیکس فری ہو جاتی ہے دوسری اس کا جو نا کہیں نہ کہیں لاب ان کو ملتا تیس لاکھ روپیہ واپس ملتا ہے اگر وہ فلم آوارڈ میں گئی آوارڈ میں گئی آوارڈ جیتا تو ایک کروڑ سے لے کے تین کروڑ تک جو نا کسی بھی نیشنل آوارڈ ملنا تو تین کروڑ اس کو ملے گا تو یہ ایک بڑاوہ جو ہے فلموں کو بڑھانے کا جو ہے مل رہا ہے وہ بہت بڑی اپلدی ہے اور جہاں کی یو پی کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنا اکلش یادہو جی نے جو ہے بہت ساری جو نا سویدائیں دیئے ہیں کہ وہاں پہ پوری پچر کرو وہاں کے ٹیکنیشن وہاں کے جو نا آرٹسٹوں کو آپ اگر کام دیتے ہو تو آپ کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سکیم کو لے کے تین کروڑ تک جو نا بجیٹ جو نا لوگوں کو واپس ملتی ہے تو یہ اسٹیٹ جو نا اپنی اپنی لینگویج کو اپنی کلچر کو بھڑاوا دینے کے لیے تاکہ ایک ہماری جو ہندوستانی فلمیں ہیں وہ کلچرلی جو نا بہت سپورٹ کرتی ہے میوزیکلی بہت سپورٹ کرتی ہے اگر جو نا لوگ اپنی دیش کی باشا نہ بھول جائیں اس لیے وہ سرکاریں جو ہے ان چیزوں کو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں اسکیم نکال دی رہتی ہے تاکہ لوگ باہر بھاگے نہ ورنہ آج جو نا دیکھیں موریشیس جو نا آپ شوٹنگ کرو موریشیس میں تو آپ کو تیس پرسنگ جو نا موریشیس جو نا آپ کو آپ جتنی پچر کی بجیڈ ہے اس کا واپس دیتی ہے لندن میں جائیے پچیس پرسنگ آپ کو ملتا ہے فیجی جائیے چالیس پرسنگ ملتا ہے آپ دوسری کنٹری ہماری ہمارا لاب اٹھانے کے لیے تاکہ ان کی ٹوریزم بڑھے اور ان کو ہمارا کلچر جو پسند وہ ان کو دیکھنے کو موقع ملے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری اپنی درباگی ہے کہ ہماری سٹیٹ جو نا جتنا بہار کی سرکاریں جو دے رہی ہے وہ ہماری یہاں پہ لوگ نہیں دے رہے ہیں وہاں پہ لوکیشنز فری ہوتی ہے اور یہاں پہ تو شوٹنگ کرنا ہی مشکل ہے تو یہ ساری چیزیں جو نا بہت بڑا امپورٹن رول پلے کر رہی ہے یہاں پہ سنستائیں بہت ہو گئی ہیں سنستائیں ہو گئی ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کی ورکر کی یونین بہت ہو گئی ہے ایک آتا تو دوسرے کی پرابلم ہوتی ہے دوسرہ آتا تو تیسری آتی ہے یہاں کی وہاں پہ ایک جو ہے ون ونڈو سسٹم کلیرنس ہے کہیں بھی آپ شوٹ کرے آپ کو جو نا کھلے آم جو نا کہیں بھی ملے گی ہر چیز پلیٹر میں ملے گی تو یہ بڑا مددہ بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح سے اب فورن والے یہاں آنے کی سوچ رہے ہیں یہ ایک ہمارا سبق ہے کہ آگے چل کے جو ہماری سویدائیں ہیں جو بھنی چاہیے فورن لوگوں کو جو میکرز آتے ہیں ان کے لیے جو سویدائیں شروع کریں تاکہ یہاں پہ آئے ان کو ویلکم کریں ریڈ کارپیٹ پہ ٹریٹ کریں تاکہ باہر کے پیسے جو پروڈیسر آئے یہاں پہ آکے خرچہ کریں ہمارے ورکرز کی ہمارے ٹیکنیشنز کی اور ترکیوں اور انتیوں سلام امبائی کے ایک رکاست کی بات کریں کس طرح کی مووی ہے سلام امبائی اپنے آپ میں ایک اپنی لو سٹوڑی ہے جو ایران سے لڑکا یہاں پہ آتا ہے اور وہاں پہ ایک رئیس کھاندان کی لڑکی سے ملتا ہے اور کس طرح سے دونوں میں کس طرح سے کیا ہوتا ہے ایک بڑی الگ جو جو وہاں پہ چلے اور انٹرنیشنل جو چلے کیونکہ ڈریکٹر بہت ہی قابل ہے اس کی ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہے تو مجھے لگتا ہے جس طرح سے اس نے ٹرن اینٹویسٹ ہے تو اپنے آپ میں جو ہے جب فلم بہت اچھی ہوگی اور مین ہوتی ہے سبجیکٹ لائنے تو وہی ہوتی ہے کہ ہاور ڈریکٹر ٹریز دا پچر اس حساب سے ہے یہ سلام امبائی جو اپنے آپ میں جو نہ ان کے لیے یہ نویلٹی ہے امبائی کی آوڈور کی لوکیشنز اور جس طرح سے جو ہے بومبے کلچر ہم نے یہاں پہ دکھا ہے اس میں ان کے لیے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے یہ فلم جو ہے بہت بڑا کام کرے گی دیکھیں ہمارے مطلب ایران کی لینگویج جو نہ ایک فلم کی بہتشاہ پہ کوئی انتر نہیں ہوتا فلم جو نہ اچھی ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے آپ کو فلم سمجھنی نہیں پڑتی ہے کیونکہ یہ انگلیش میں بھی ہے عربی میں بھی ہوگی اس کی تارٹی پرسنٹ جو ہے عربی میں بھی ہوگی یہاں پہ تارٹی پرسنٹ جو ہے ہندی میں بھی ہوگی تو یہ ایک دم انگلیش اور ہندی اور عربی جو ہے مکس ہوگی اور جس میں اور فلم کی جو نہ ایک لینگویج ہی اپنے آپ میں جو ہے ہوتی ہے کہ آپ فلم دیکھو اگر آپ بینا سمجھے بینا کچھ ڈیالوگ سمجھے آپ کو فلم اچھی لگتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے اچھی لگتی ہے کافٹنگ کی بات کریں سر اس میں سب ایران کے ہے کیونکہ اپنے نہیں ایران کے بھی ہے اور یہاں کے بھی بہت سے لوگ ہیں دیا مرزا ہے دیا مرزا ہے گلشن گروہر ہے پونم دلون ہے اپنا کیا نام ہے پونم دلون ہے دلیب تاہل ہے بہت سارے لوگ ہیں اور چھوٹے چھوٹے مطلب کیریکٹرز کرنے والے بہت سارے کیریکٹرز ہیں جو اس فلم میں ہیں میں لگتا ہے آپ نے یہ کافی اچھا راستہ کھول دیا ہے باہر کے فلمیں دوستی کا ہاتھ بڑا ہے اس سے اگر کہیں تو کیا کہیں دیکھیں یہ میں یہی کہوں گا کہ راستہ کھلنے مطلب آج اپنی ایشن کنٹری والے یہاں ممبئی میں آئے اور مجھے لگتا ہے یہ پہلی فلم ہے ایران کے ساتھ بہت سالوں کے بعد یہ ایک راستہ کھلا ہے اور بہت ساری بھی مجید مجیدی بھی یہی پہ ہے تو مجھے لگتا ہے آگے چل کے ان کا یہ راستہ ہوگا اور ایسی ایران اور کولوبریشن جو چلے تو مجھے لگتا ہے ہمارے لئے بہت اچھا ہے سار یہ اگر ایک آخری سوال ہے پرموشن کی بات کرے گا ایران میں بھی یہاں سے پرموشن کے لئے جائیں گے دیفنیلی مطلب میں تو ایران ہو کے بھی آیا ہوں اور پھر جاؤں گا میں اور جہاں بھی ضرورت پھر فلم کو پرموٹ کرنے کے لئے کہیں بھی ضرورت پھرے تو جانا آج کے لازمی ہے پرموشن کیونکہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے تینکی تینکی